تو آپ کو سامنے یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا اور سیکنڈی جب خان کو گرفتار کیا گیا احتجاج ہم پیس فول پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم کونسا وہاں پہ انتشار پھلا رہے تھے لٹرلی عورتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گسیٹ کر لے کے جایا گیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ عورتوں کے موں کے اوپر چپیٹے ماری گئی ہیں میں یہی کہوں گی کہ کم سو کم ایک خواتون ایک خواتین جو جتنی بھی ہیں ان کی تو عزت کرنی چاہیے تھی یہ جو بچے خواتین جس کو ابھی بھی تھانوں میں ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے دیکھیں وہ بے خصور بچے خواتین ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے مجھے ایک چیز کے بہت ہی میں مضمت کرتی ہوں کہ جو جناح ہاؤس میں آگ لگی اور سارا کچھ اور وہاں پہ کیمروں میں جن جن کے فیس آئے ہیں میں کہتا ہی ان کو پکڑا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکنان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے کارکنان نے نہ ایسی حرکت کی ہے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ ہی خان نے ایسی ہماری ٹریننگ کی ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں ان کو پکڑنا چاہیے ان کو کیفریک اگردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو اور وہاں میں یہ کہوں گی کہ ہمیں خان صاحب نے اس طرح کی نہیں تربیت کی کہ وہ ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ گھر جلا دو جی مسجدیں جلا دو جو بندہ جس بندے کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے جس کا خطا بھی جونس ہے وہ دنصیرات المستقیم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بندہ کیا ہمیں کہے گا کہ آپ جا کے مسجدوں کو آگ لگاؤ آپ جا کے جس بندے کو ملک سے اتنی محبت ہے وہ ملک کے لیے جیلوں میں جا رہا ہے زلیل ہو رہا ہے لڑ رہا ہے شیلنگ ہو رہی ہوں ماجدالتوں میں پیشی کے لیے جا رہی ہے تو میری بات سنے کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس ملک میں یہ تباہی اور یہ بربادی ہو سوچنے والی بات ہے فکر کرنے والی بات ہے جو بندہ خود اتنی محبت کرتا ہے اپنے وطن سے کیا وہ اپنے وطن کے لوگوں کو عوام کو یہ کہے گا کہ جا کے توڑ پڑ کرو وہاں پہ آگ لگاؤ وہاں پہ ایسا کرو تو بلا وجہ اور بعد یہ تھوڑا سا بھی کوئی خاتون بولتی تھی اس کو پکڑ کر سیٹا جاتا تھا تھا تو کیا لیڈی لیڈی کونسٹیبل پکڑنے آتی ہے نا تو یہاں پہ تو لیڈی کونسٹیبل تھے ہی نہیں مرد آتے تھے کھینچتے تھے اور لے جاتے تھے جو چیف جسٹیس نے یہی چیف جسٹیس تھا نا جب یہ بارہ جماعتیں کٹھی ہوئی تھی اب میری بات سنیں ان کے حق میں فیصلہ آئے تو چیف جسٹیس اچھا خان کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ برا مطلب کیا آپ کیا مطلب جو آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہی صرف اچھا بندہ ہوتا ہے جو آپ کے حق میں بولے گا وہی اچھا ہوگا کوئی خدا کا خوف کہیں اداروں کو برا نہ کہیں بسیکلی اداروں کے بارے میں نفرت پھلانے والے لوگ ہی یہ ہیں ہمارے ادارے پھر بھی انصاف کرتے ہیں انصاف ہے لیکن جب ایسے لوگ وہاں موجود ہوں گے نا تو آپ انصاف نہیں ملے گا لیکن وقت پی ڈی ایم تو ٹوٹلی یہ بولی ہے کہ پولیس فوج کی دھچییں اڑا دی ہیں جناح ہاؤس جلا کر اس کے بارے میں آپ کیا بولیں اچھا جناح ہاؤس میں وہی تو کہہ رہی ہوں جائیں جنہوں نے جناح ہاؤس جلایا ہے ان کی نشاندہ ہی کریں ان کو گرفتار کریں اور یہ کال خان صاحب نے بھی یہی مضمت کرنی ہے کہ جنہوں نے جناح ہاؤس جلایا ہے ان کے جا کے مضمت کریں ان کو پکڑے دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکنان نے یہ مجھے نہیں لگتا کیا گا اور فوج ہم فوج کے ساتھ کرے ہیں اور دوسرے نمبر پہ فوج ہم فوج کو اداروں کو کسی کو برا نہیں کہہ سکتے دیکھیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں نا پی ٹی آئی کے کارکنان پر الزام لگا کر اندر جو جو عوام بہت سمجھدار ہے آپ کے سامنے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جناح ہاؤس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے آگ نہیں لگائی یہ تربیت ہمارے خان صاحب نے نہیں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ملک کو ہی جلاو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے قائد کے گھر کو ہی جلا ڈالو لیکن پی ٹی آئی تو ٹوٹل یہ بولتی ہے کہ یہ پوری طرح سے خان صاحب نے ٹرین کیے ہیں یہ ان کی پوری جتنی بھی لیڈرشپ میں انہوں نے جتنے بھی اس کے کارکن ہیں سب بھی کو ویل ٹرین کیا ہوا ہے تاکہ مجھے کوئی بھی گرفتار کرنے کے لیے آئے تو میں اس پیچھے سے میری یہ مضمت کریں دیکھیں خان صاحب نے یہاں پہ کیا ٹریننگ سینٹر کھولے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی یہاں گنے لے کے آتے ہیں میرے بہات میں گن ہے میں کوئی پسٹل وغیرہ لے کے آئی ہوں افسوس ہوتا ہے جب ایسے بیانات دیتے ہیں خدا رہا آپ سینٹ سے کام لیں آپ پڑے لکھی جماعتیں ہیں کوئی بیان پڑھ تو سیاستدان میں بیٹھا ہوا نہیں ہے اب ایسی باتیں کرتے ہیں میں یہ سوچتے ہیں ان کی کومن سینٹ کان چلی جاتی ہے یہ کیا سوچ کی یہ بات کرتے ہیں جی جی نہ ہوسکی اگر بات کرے تو میں تو یہ ہی کہوں گا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کیوں بند کی ہے یہ خوب زادہ تھے ان کی جو کالی کرتو تھے انہوں نے جو مطلب کہ ہمارے اندر لوگ لانچ کیے تھے ان چیزوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے کور کماندر کوئی آور ایسے جگہ ہو کہ مطلب کہ یہ ادارے کے ساتھ ہماری مطلب کہ پہلے سے ایک مطلب کے باتوں کا اختلافات تھا لیکن اب انہوں نے ہمیں مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو اپنے اداروں کو بھی یہی کہتے ہیں اور ہماری جو بڑے ہیں ان کو ہم مطلب کہ آپ کی توسط سے میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہم پور ہم نے ہم نے ایسا کوئی بھی پٹی آئی کی یہ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ پٹی آئی ہم یا خان صاحب ہم یہ کہے کہ آپ لوگ اداروں کے ساتھ لڑے یا پاکستان کو آپ نقصان پنچائے ہم پاکستان کو نقصان پنچانے والے نہیں ہیں یہ انہوں نے خود لانچ کیے تھے انہوں نے خود یہ کیا ہے جو بھی اپی ڈی ایم اور ان کی جو سہولت کارے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا جو خان کے ساتھ نو تاریخ کو کپتان کو انہوں نے آریسٹ کرنے کے لیے تو یہ چودہ پندرہ کو بھی نہیں آئے تھے کیونکہ میں اس وقت بھی موجود تھا زمان پارک میں یہ اغواہ کرنے آئے تھے اسلام آباد میں انہوں نے اغواہ تو کر لیا لیکن ان سے آگے کیوں نہیں جایا گیا کہ کافی ساری عوام نکل آئی تھی وہ ان سے کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا اور یہاں پہ جتنا پولیس یہاں گھر پہ آئی ہے کپتان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو آریسٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پہ آکے ہم لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی یہاں پر کیا لینے آئی پولیس یہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے اوپر کیوں شیلنگ کی اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل قانون کے مطابق ہیں قانون کے مطابق کیسے قانون کے مطابق ہو آپ بتائیں دنیا آپ جا کے کورس کے اندر آپ جا کے جواب دیں کہ ایک آدمی کو آپ لوگ انہیں ارسٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے گھر آکے شیلنگ کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے اگر ہم نکلے ہو ہم یہاں سے گئے ہو کسی کو مارا ہو تو ہم مانتے ہیں ہماری گلتی ہے لیکن جب ہم گئے ہی نہیں گئیں یہاں سے ہی نہیں نکلے یہاں پہ آکے شیل مارنے کا کیا تک بنتا ہے یہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اس دن اصل میں اس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ اریگا سینٹر کے باہر ہم کوریج کر رہے تھے ایک پورا امن احتجاج کر رہے تھے پی ٹی آئی والے ہم اس کی کوریج کرنے گئے ہیں جب ہم نے کوریج کر رہے ہیں تو اچانک پلیس والوں نے دھوا بول دیا تو ہر طرف افرا تفریح پھیل گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ شیلنگ ہونا شروع ہو گئی جو وہ گنز ہیں ربڑ والی گن وہ چلانی شروع کر دیئے سیدھا انہوں نے لیکن یہ جیسے ہم یہ کوریج کرنے لگے ہیں تو پولیس کا ایک جتھا آیا انہوں نے دھوا بول دیا یک دم عوام کے اوپر تو اسی کشم کشمے پولیس والوں نے میڈیا والوں کو اٹھایا مجھے بھی اٹھایا گرے بان سے گسیٹ کے لے کر گئے مارا بھی بہت زیادہ موبائل بھی چھین لیا مجھ سے میرا لاکھ ڈیڑھ لاکھا موبائل تھا جو ابھی تک واپس نہیں ہوا لیکن یقین کریں کہ انتہا کا انہوں نے ظلم اس دن کیا ہے اس کا میں اینی شاہدی یعنی کہ میں ان میں شامل بھی تھا میں گواہ بھی ہوں میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہاں کیا ظلم پور امن احتجاج تھا عمران خان کے حق میں کہ انہیں ایک غیر قانونی طور پر انہیں ریسٹ کیا گیا ہے لیکن پی ڈی ایم تو یہ بول رہی ہے میری بات سنیں ایسا کچھ بھی نہیں ٹرین کروا کر لائے ہیں یا انڈیا سے ٹرین کروا کر رہے ہیں اتنا خان صاحب کے پاس کہاں ٹائم یا وہ کیسے لوگ تھے کہ وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں باہر سے لوگ لے کر آئے نہیں وہ عام شہری تھے وہ عمران خان کے حق میں نکلے ہیں میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں میں صحافی ہوں لیکن میرا کام ہے کہ کوریج کرنا عوام تک جو اصل حقائق ہے وہ پہنچانا لیکن اس کے باوجود بہت نوجوان تھے بزرگ تھے خواتین تھے بچے تھے وہ عمران خان کے حق میں نکلے ہیں کہ انہیں غیر قانونی طور پر جو ارسٹ کیا گیا کہ انہیں رہا کیا جائے لیکن انہوں نے آتے ساتھ دعویٰ بولا ہے عوام کے اوپر اتنا ظلم کیا اور یہ ہم دکھا رہے تھے انہیں نے ہمیں اس لیے پکڑا کہ یہ دکھا کیوں رہے ہیں تاکہ عوام تک اصل حقائق نہ پہنچائے میرا فون انہوں نے چھین لیا جو مجھے واپس نہیں دیا مارتے ہوئے گزیڑتے ہو اور گندی گھالیاں مجھے دیتے ہو وہ لے کر گئے ہیں کہ تو ویڈیو کو تم لوگو انہیں پکڑو میں ان کی وہ آوازیں وہ میرے کانوں تک آتی تھی کہ گندی ماں و بہنوں کی گھالی دے کر کہ یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ان کو سب سے پہلے پکڑو تاکہ عوام کو یہی دکھاتے ہیں اور ہمارا دیکھیں ایک عام آدمی اس وقت موجود تھا وہاں کوئی دہشتگرد نہیں تھے بلکل پر امن وہ احتجاج کر رہے تھے کوئی ریلی نہیں کوئی دھرنا نہیں کوئی وہ ڈنڈے نہیں کوئی ایسا نہیں تھا جن میں بچے تھے خواتین تھیں بزرگ نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ پر امن یک دم پولیس والے آئے ہیں دعویٰ بول دیا چاروں اطراف سے شیلنگ کرنی شروع کر دیا ربڑ کی گولیاں مارنی شروع کر دیا میں اینی شاہد ہوں میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہم یہ کوریج کر رہے تھے اگر وہ میرا فون وہ نہ پکڑتے میرا موبائل جس میں میں ویڈیوز بنا رہا تھا تو آج میں عوام کے سامنے وہ لے کر آتا وہ میں عوام کو دکھاتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ نا یہ پری پلان تھا جیسے وہ چاروں طرف سے آئیں ایک بندہ جو دیکھیں میں یہاں ایک سوال ہے کہ کل دھرنا دیا انہوں نے مولانا فضل دھرنا دیا ہے کیا وہاں دفعہ ایک سو چوٹالیس کی وہ دھجیاں نہیں اڑائی گئیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے کہ دیکھیں کہ یہاں چار بندوں کا حجوم نہیں یہاں علاؤ نہیں ہے تو پر وہاں ہزاروں کی تعداد میں بندہ کیسے آگیا وہ انہوں نے کیسے وہ بلکل انہوں نے جوڈیشل سسٹم کو مریم نواز نے ناگن بولا ہے وہ کیوں بولا ہے وہ تو سیدھے سیدھے جملے کا یہاں کیا ہوا ہے یہاں آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پلیس فالوں کو دھکے دے رہے ہیں کہ پیچھے ہٹو لیکن پلیس ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہی ان کے آگے بلکل وہ خاموش کھڑی ہوئی ہے لیکن یہاں جو پناہ احتجاج وہ کر رہے تھے ان چاروں طرف سے جیسے یہ کوئی انڈیا کے دہشتگرد ہیں انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں تو چانک انہوں نے دھماکہ کر دینا ہے چاروں طرف سے آئے ہیں چاروں طرف سے انہوں نے شیلنگ کی ہے سیدھی ربڑ کی گولیاں برسائیں ہیں یہ عوام کو جو یہ جو نظام چال رہے ہیں جیسے یہ وہ پشاور میں وہ ادھر لاہور میں کور کمانڈر کے گھار میں وہ پہلے کچھ لوگ تھے اچانک دیکھیں کہ اگر پینتیس سے چالیس سال کی ایج کا پیٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اتنا تندرست نہیں ہے کہ وہ دھاوا بول دے وہ یہ پیٹی آئی کی زیادہ تر تداد ہے نوجوانوں کی آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دو تین بندے تھے جن کی پینتیس چالیس سال عمر ہے وہ بندے کہاں سے آئے وہ اچانک انہوں نے اکسایا عوام کو تو پھر اچانک عوام وہاں گئی وہ بندوں کا پتہ چلائیں کہ وہ بندے کون ہے اصل میں جو پہلے وہاں موجود تھے وہ جن کی ویڈیوز جو رکارڈ ہو چکی ہیں یہ سارا کچھ پری پلین تھا تاکہ الیکشن نہ ہو سکے تاکہ عمران خان کو نظر بند کیا جا سکے ایک وہ جو دہشتگردی والا محول ہے وہ کریئر کیا جا سکے میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں نہ میں نے آج تک پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے لیکن جو حق کی بات ہے جو سچ کی بات ہے وہ میں ضرور کروں گا کہ یہ سارا کچھ پری پلین کیا جا رہا ہے عوام کو ایک دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی دہشتگرد ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے سرکاری املاک کا نقصان کیا ہے جلاو گھراؤ کیا ہے اصل جب ان کی وہ تفتیش کریں وہ ان چیزوں کی تفتیش کریں ہماری جو ایجنسیز ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس چیز تک تہہ تک جائیں کہ وہ بندے کون سے جو اکسارے